سو ہی گائز دی گریڈ ڈولر سیریز کے ایک اور نیو اپیسوڈ کے اندر آپ سے بھی کا سواگت ہے اور اس اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کی بہتی جلد ہمارے چینل کے اوپر ایک اور بہتی گزب کی سیریز آنے والی ہے جس کی پریبیو کا ایکسپلنیشن اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور سے بتانا سو جیسا کی ابھی تک ہم نے سیریز کے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا یہ موجین فائنلی پہنچ چکا ہوتا ہے وائٹ ڈریگن سیٹی کے اندر جہاں پر وہ سوزوان کے ساتھ میں اس کے ایک ہیون لیول کے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن سب سے پہلے وہ سبی کے سبی لوگ پہنچ جاتے ہیں ایک آکشن ہاؤس کے اندر جہاں پر شولنگر نے ایک کافی بڑی قیمت کو چکا کر موچین کے لیے ایک بہت ہی شاندار فارمیشن کو خرید لیا تھا لیکن یہاں کا جو کافی فارفول ٹریزر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے وائٹ ڈریگن جیڈ پیلر اس کو سل میں لے جاتا ہے اسی سیٹی کے گورنر کا بیٹا جس کا نام ہوتا ہے بائی دانگ جس کی پیتا نے اپنے بیٹے کو یہ آرڈل دے دیا تھا کہ اب تمہیں جا کر ان سبی کے سبی سٹرنجوز پر حملہ کرنا ہے جس کے بعد اب ہماری نیو اپیسوڈ کی شروعات بھی ہو جاتی ہے جہاں پر اب ہمیں سب سے پہلے دکھایا جاتا ہے وائٹ ڈریگن ہیلز کی ایریا کو اور اس جگہ پہ ہمیں جو سب سے پہلا سین دکھایا جاتا ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کسی بہتی بڑی سائز کے مانسٹر کا اسکیلٹن ہو جو کی انشین ٹائم میں پایا جاتا ہوگا اور اسی طرف اصل میں بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں شوزوان کے ساتھ میں اس کے سبی ٹیم میمبر شوزوان اپنے سبی ساتھیوں سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اب اس بات کا ڈر ہے کہ جتنا میں اس مشن کے بارے میں سوچ کر آئی تھی یہ اس سے بھی زندہ ٹرکی اور قطرناک ہوگا کیونکہ بھی حالی میں ہم لوگوں نے جو وائٹ ڈریگن جیڈی پلر نام کے ٹریزر کو دیکھا تھا اس وائٹ ڈریگن سٹی کے ایک بہتی پاورفل ٹریزر مانا جاتا ہے لیکن اب اس کے سبی کے سامنے آ جانے کی وجہ سے سبی کو یہ پتہ لگیا ہوگا کہ یہاں کی وائلڈرنس کے اندر اور بھی زیادہ سپر پاورفل سپریم ٹریزر دیکھنے کو ملیں گے اسی لئے مجھے پورا یقین ہے کہ بہتی زیادہ ماترہ میں لوگ وائٹ ڈریگن ہلس کے اندر فیل جائیں گے سپریم ٹریزر کو لینے کے لیے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پر کیسی کیسی پاورز کو رکھنے والی لوگ آ جائیں گے مجھے پورا پورا یقین ہے کہ ان کی اور ہمارے بچ میں کافی خطرناک لڑائی بھی ہو سکتی ہے اسی وجہ سے سوز وان کو اپنے ٹیم میمبرز کی بہتی زیادہ چنتہ ہو رہی تھی موچن کہتا ہے کہ سینئر سوز وان اب مجھے سب کچھ ایک دم صاف صاف بتائیے سوز وان کہتی ہے کہ اگر وہاں پر سچ میں سپریم ٹریزر ہے اب تو یہ چیز واقعی میں تم سبھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگی اسی لئے وہ موچن سے کہتی ہے کہ میرے خیال سے تمہیں ایک اور بار سوچ لینا چاہیے کہ اندر جانے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی موت کو ہی بلاوا دینا میں تمہاری طاقت کی رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن پھر بھی میری بات پر تمہیں ضرور سے گور کرنا چاہیے تو موچن کہتا ہے کہ سنیے سینئر سوز وان اب تو ہم لوگ ویسے بھی ٹریزر کو پرابت کرنے کے کگار پر آ چکے ہیں اور اگر میں یہاں پر آنے کے بعد بھی لوٹ جاؤں گا تو مجھے بہت زیادہ برا لگے گا آپ خود ہی سوچئے کہ مجھے اندر سے کیسی فیلنگ آئے گی موگوی بھی کہتا ہے کہ ہاں موچن تم نے ایک دم صحیح کہا ہم لوگ یہاں پر اکیڈمی کے باہر ایکسپیرینس کو گین کرنے کے لیے آئے ہیں اور اگر ہم لوگ آنے والے خطرے کو دیکھ کر ڈرچ آئیں گے تو ہمارے باہر آنے کا آگر فائدہ ہی کیا ہے شولنگر بھی کہتا ہے کہ ہاں سیسٹر یہ لوگ ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں ابھی تک مجھے اتنا مزہ آیا ہی نہیں ہے جتنا کی میں لینا چاہتی تھی اسی لئے نہ تو میں یہاں سے واپس جا رہی ہوں اور نہ ہی میرے علاوہ کوئی بھی جا رہا ہے موچنان کہتا ہے کہ سوزوان چندہ مت کرو ہم لوگ بہت ہی چوکننے رہیں گے اسے کی سوزوان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہمیں جلدی کرنا ہوگا کیونکہ ہم لوگوں کو باقی لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی پہنچنا ہوگا لیکن ان لوگوں کے دعانے کی کیول شروعات ہی ہوئی تھی کیونکہ تب ہی وہاں پر اور بھی کئی سارے لوگوں کی اینڈری ہونے لگتی ہے جو کی سوزوان اور اس کے ساتھیوں سے بھی زیادہ تیزائی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہے تھے جو کی دیکھنے میں بھی کافی زیادہ پاورفل بھی ہوتے ہیں موچنان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ جیسا کی سینئر سوزوان نے کہا تھا یہاں پر تو اب سچ میں کافی سارے لوگوں کی اینڈری ہونا شروع ہو گئی ہے سوزوان کہتی ہے کہ یہ لوگ اکیلے نہیں ہیں بلکہ اور بھی کئی سارے فورسز بھی ہوں گی اسی لیے ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انہیں اوائیڈ کریں کیونکہ اگر شروعات میں ہی ہمارے سامنے مسئبتیں آنے لگیں گی تو آگے جو اور بھی بڑے خطری آنے والے ہیں ان سے ہم لوگ نپٹ نہیں پائیں گے اسی لیے لوگ سب سے پہلے پرابلمز کو ڈومینٹ کرنے کے لیے نیچے کی طرف جانے لگتے ہیں اور فرم اگلی ہی سین میں دکھائے جاتا ہے رات کے سمائے کو جہاں پر جب سبی لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں تو بھی تبھی سوزوان اس سے یہ کہنے لگتے ہیں کہ مو کوئی آج رات نگرانی کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی جو بات سنتے ہی مو کوئی کہتا ہے کہ سسٹر آپ چنتہ مت کرو جب آپ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے تو کسی کی حمد نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ بھی سکے تبھی اینرن کہتی ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا لیکن وائٹ ڈریکن ہیلز کے اندر ہم سبی لوگوں کو مل کر ہی کام کرنا ہوگا کیونکہ ہم میں سی ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو کہ اکیلے ہی سب کچھ سامال سکے اس لئے بنا سبی کو بتائے کوئی بھی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ شولنگر سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ خاص کر میں نے تم سے ہی کہا ہے شولنگر کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہوں آپ مجھے ہمیشہ ہی اتنا زیادہ کیوں ڈاٹتی ہو جس بار تو مو کوئی کافی ضرور کے ساتھ میں ہسنے لگتا ہے لیکن اب جیسے جیسے کر کے رات کاندھیرہ بڑھ رہا تھا ویسے ہی دشمنوں کی نظر کے نیچے یہ سبی لوگ بھی آ چکے تھے کیونکہ مو جن اور اس کے سبی ساتھیوں کی اوپر نظر ہوتی ہے بائی داؤں اور اس کے سبی ساتھیوں کی کیونکہ وہ یہاں پر اپنے ڈائیڈ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے اور اسو یہ صاف صاف دکھائی دی رہا تھا کہ اس کے یہ سبی کے سبی دشمن کہاں پر ہیں ان کو کیسے ماننا ہے کیسے پلاننگ کرنی ہے وہ سب کچھ انہیں پہلے سے ہی بتا چکا تھا اسی لئے وہ اپنی ڈیمن ڈرائگن آرمی سے کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ ان میں سے کسی بھی سنگل بندے کو تک زندہ نہیں چھوڑو گے جس کی آرڈر کو فالو کرتے ہوئے یہ سبی کے سبی ڈیمن ڈرائگن آرمی کے بندے نکل جاتے ہیں مو چین اور اس کے ساتھیوں کو ماننے کے لئے بائی دانگ بتاتا ہے کہ ایک سمائے ایسا بھی تھا جب ڈیمن ڈرائگن پہلے اس کا قبضہ اس پورے کے پورے نولتن ہیون کانٹینینٹ کی اوپر ہوا کرتا تھا اسی لئے کہتا ہے کہ آنے والے سمائے میں میں اپنے وراثت کو واپس لے کر ہی رہوں گا اگر وائیڈ ڈرائگن لارڈ نے اپنے ٹریزر کو یہاں پر چھوڑا نہیں ہوتا تو انجسے نولتن ہیون اس پوچل اکیڈمی کی لڑکوں کی ہمت نہیں ہوتی یہاں پر آنے کی اور میں نے ان کی بتمیزی کے جواب آکشن ہاؤس کی اندر ہی دے دیا ہوتا ان کی اب کیا ہی اوقات ہے میری ڈیمن ڈرائگن آرمی کے سامنے ٹکنے کی اور بہت ہی جلد یہ پورا کپورا نولتن ہیون کانٹینینٹ میرے قدموں کے نیچے ہوگا جسی کہ اس کا ذات والا ایلڈر اس سے یہ کہتا ہے ینگ ماسٹر آپ نے جو بھی کہا ہے مجھے پورا یقین ہے آپ کی باتوں پر کیونکہ ہمارا ڈیمن ڈرائگن پیلیس بہت ہی جلد دہار مارے گا یہ چھوٹی موٹی اکیڈمیز ہمارے سامنے ٹک نہیں پائیں گے مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا قبضہ ہو جانے کے بعد ہم اس پوری کی پوری نولتن ہیونیس پروچل اکیڈمی کو ہی ختم کر دیں گے اپنی ڈیمن ڈرائگن آرمی کی سپائیوں کی جان کو جانچنے کے لیے کوئی چھوٹی چھوٹی فارمیشنز کو بھی بنا لیتا ہے جس کے فر اگلے ہی سین میں ہمیں موچن کے سبھی ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے اور موچن اصل میں دیکھے جا رہا ہوتا ہے اسی فارمیشن بال کو وہ کہنے لگتا ہے کہ اب شاید میں اس کی سچائے کے بارے میں جان چکا ہوں کہ آخر اس سپروچل فارمیشن بال کو وہ ٹھیک طریقے سے یوز کیسے کرتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے بارے میں سوچیں لگتا ہے کہ آخر اس کے ٹرو پوٹینشل کو کیسے یوز کیا جائے اور یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ آخر اس کی مدد سے کس لیول کی سپروچل فارمیشن ایکٹیویٹ ہوگی انہیں ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے اسے بہت ہی دھیان پور وقت اس کو اینالائز کرنا ہوگا جس مومنٹ پر اور تبیہ مو کوئی آگاہ کرتا ہے کہ دشمن آگئے ہیں کیونکہ تبیہ اچانک سے ہی ان لوگوں کی اوپر کافی ساری سپیرز کی مدد سے حملہ کر دیا جاتا ہے جن کے حملوں سے وہ لوگ بڑی ہی مشکل کے استحادت میں خود کو بچا پائے تھے اور کیونکہ سوز وان سب سے زیادہ پارفل ہوتی ہے اسی لیے وہ ترنت ہی سب سے آگیا کر کہتی ہے کہ اگر کون اگر حمد ہے تو سامنے آؤ ماندیرے میں چھپ کر وار کرتے ہو تمہیں اپنی اوپر شرم آنی چاہیے جس مومنٹ پر تبیہ وہ دیمن ریگن آرمی کے بندے دوبارہ سے کئی ساری سپیرز کو حملہ کر دیتے ہیں لیکن ان کو روکنے میں سوز وان کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ اس نے یہاں پر ایک اتنی زیادہ پارفل سپرچل شیلڈ کو بنا لیا تھا کہ اتنے ساری سپیرز بھی مل کر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے مرکی سوز وان ہی کافی آسانی کے ساتھ میں ان کو بلوک کر لیتی ہے تو بھی سوز وان اپنے سبھی ساتھوں سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے ان لوگوں کو ہرانے کے لیے جانا پڑے گا ہو سکے تو تم لوگ اپنا خیال رکھنا اور سوز وان جیسے یہاں سے چلی جاتی ہے تو یہ سبھی کسے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ سوز وان اور ان حملہوروں کی بیچ میں ایک بہتی خطرناک فائٹ ہونے لگی ہے اسی نکلنے والی پاور کلیشنگ بھی واقعی میں بہتی زیادہ خطرناک تھے تو چیز دیکھ کر موکی کہتا ہے کہ ہمارے دشمن کمزور نہیں ہے اسی لئے ہم لوگوں کو سسٹر سوز وان کی ہیلپ کرنے کے لیے جانا ہوگا ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان کو کوئی نقصان پہنچا دیں جن کے ساتھ موچن و لنگر بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اینرین نے ان دونوں کو ہی روک لیا تھا کہ تم لوگ رک جاؤ تمہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے کہ ابھی ہمیں ہمارے دشمنوں کے بیکڈراؤنڈ کے بارے میں ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کتنے پاورفل ہیں اور ان کے پاس میں کتنی بڑی ٹیم ہے حملہ کرنے کے لیے اسی لئے ہمارے پاس میں بھی تو بیک اپ کے لیے کچھ لوگ تو ہونا چاہیے اسی لئے تم لوگ یہیں پر رکو کیونکہ اگر کوئی بھی گڑھوڑ ہوتی ہے تو پھر تم لوگوں کو بہتی جلد اکیڈمی میں جا کر اپنی فورس کو لے کر آنا ہوگا جسے کہ موچن اس کی بات کو مان جاتا ہے اور وہ رک جاتا ہے لنگر کے ساتھ میں موچن کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اپنا اپنا دھیان رکھنا ہوگا جن کے جاتے ہی شو لنگر موچن سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے آکر یہ لوگ کون ہوگے جو کہ ہم لوگوں کی اوپر حملہ کر رہے ہیں لیکن اس کی اتنا کہتے ہی تب یہ چانک سے ایک اور اس پیر ان پر حملہ کرنے کیلئے آ چکاتا جو کہ سچ میں کافی زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اور ان لوگوں کے سامنے دیمنڈ ریگن آرمی کے چار بندی آ چکے تھے جن کا پاول لیول بھی کم نہیں ہوتا اور وہ شو لنگر کے براور کی طاقت کو رکھتے ہیں کیونکہ یہ چاروں کے چاروں بندے اصل میں پہنچ گئے ہوتے ہیں ہیوی لیول کے فیوزن کے بھی لیٹ سٹیج میں ان کو ڈومینیٹ کرنا واقعی میں ان دونوں کے لیے کافی زیادہ مشکلوں بھرا کام ہوگا مجھے ترنتی ان لوگوں کے ارادے کے بارے میں بھی سمجھ چکا تھا ان لوگوں نے سب سے پہلے پاورفل لوگوں کو ہم سے الگ کر دیا باقی یہ پیچھے بچے ہوئے کمزور لوگوں کو اپنا نشانہ بنا سکیں اسی لئے وہ شو لنگر سے بھی کہتا ہے کہ یہ یہاں پر بہتی برے ارادوں کے ساتھ میں آئے ہیں اسی لئے ہم لوگوں کو بہتی زیادہ سمل کے رہنا ہوگا تو یہ اچانک صحیح یہ ڈیمن ڈریکن آرمی کے بندے حملہ کرنے لگتے ہیں ان دونوں کے ہی اوپر جن کے اسپیرز سے خود کو بچانے کرنے لگتے ہیں شو لنگر کے اوپر لیکن ان لوگوں کے حملہ کو شو لنگر نے کافی آسانی کے ساتھ میں ڈوج کر دیا اور اب وہ تورنٹی لے کر آ جاتے ہیں اپنے مونسٹ پار فور ریڈ ویپ کو اور انہیں کی مدد سے اس نے ان لوگوں کے پر حملہ کرنا بھی شروع کر دیا لیکن تب ہی ایک سپیرز والا بندہ اس کو اپنے جال میں فساتا ہے ایک بہت تگڑے اٹیک کے ساتھ میں اس کو انجرڈ بھی کر دیا تھا کیونکہ شو لنگر کو بچانے کیلئے موچین کو سامنے آنا پڑتا ہے اور کیونکہ شو لنگر کافی زیادہ انجرڈ ہو گئی تھی اس لئے موچین کہتا ہے کہ اب ہم لوگ اور زیادہ دیر تک ان سے فائٹ نہیں کر پائیں گے اس لئے وہ تورنٹی شو لنگر کو لے کر یہاں سے بھاگنی لگتا ہے لیکن یہ ہم لاور اس کا پیچھا نہیں جھوڑنے والے تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں یہاں سے کسی بھی حال میں جانے نہیں دیں گے موچین کہتا ہے کہ جنتا مت کرو میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اور میں ان بری لوگوں کے ارادوں کو بہت اچھے طریقے سے جان چکا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ ان لوگوں نے جان بوچ کر تمہاری سسٹر کو ہم سے الگ کر دیا تاکہ یہ لوگ پاورفول ہونے کی وجہ سے کافی آسانی کے ساتھ میں ہم لوگوں کو پکڑ سکیں تمہاری سسٹر کو فورس کریں سرینڈر کرنے کیلئے ہماری وجہ سے لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا شولنگر کہتی ہے کہ میں کافی بری طریقے سے انجرڈ ہو گئی ہوں اگر تم مجھے اس طریقے سے لے کر بھاگتے رہو گے تو میں تمہارے پر بوجھ بن کے ہی رہوں گے اسی لئے پلیس تم اپنے آپ کو سمع لو اور اپنی جان کو بچاؤ لیکن موجین تیزی کے ساتھ میں جا کر شولنگر کو ایک جکر پہ چھپا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یہیں پر چھپ کر رہنا ہوگا تب تک میں جا کر ان لوگوں کو ہل جاتا ہوں لیکن شولنگر کہتی ہے کہ تم دیکھیں چکے ہو کہ یہ لوگ کتنی زیادہ خطرناک ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے تمہیں اور بھی بری چھوٹ لگ جائے تو موجین اس سے کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا اسی لئے وہ یہاں پر آ چکے شکاریوں کا شکار کرنے کے لئے نکل چکا تھا شولنگر اپنے من میں دعا کرتی ہے کہ موجین سیف رہنا کیونکہ اب یہ ڈیمن ڈریکن آرمی کے بندے شکاری کتوں کی طرح اپنے شکار کو ڈھونتے فر رہے ہیں انہیں مارنے کے لئے واقعی میں اب یہ لوگ پہنچنے والے ہوتے ہیں شولنگر کے پاس میں یہ کو دیکھ کر تو شولنگر کو بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہ یہ لوگ اس کو دیکھ نہ لیں کیونکہ اس جگہ کے بارے میں انہیں شنکہ بھی ہو چکی تھی کہ شاید ان کے دشمن یہی پر ہی ہوں گے لیکن تب ہی انہیں وہاں سے بھاگتے گوے نظر آتا ہے موجین اسی لئے پھر یہ سارے کے سارے بندے ترنتی اس کا پیچھا کرنا بھی شروع کر دیئے تھے جس سے کہ شولنگر کی جان بچ جاتی ہے اور وہ وہیں پر ہی چھپ گئی تھی موجین کافی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا تھا جس کے پیچھے یہ شکاری کتے بھی جا رہے تھے ابھی ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ سنو لڑکے تم ہم سے بچ کر نکل نہیں پاؤگے لیکن یہاں پر موجین کا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا وہ کہتا ہے کیونکہ تم لوگ میرے پیچھے آ رہے ہو اسی لئے میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آگر اصلی شکاری یودہ کون ہے کیونکہ بھی بھاگتے ہوئے اچانک سے ہی موجین کے پیر میں تھوڑی سی موج آ جاتی ہے اس کو دیکھ کر وہ بندے کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس میں کافی اچھا موقع ہے اس کو مارنے کا اسی لئے ان میں سے ایک بندہ کافی تیزی کے ساتھ میں جاتا ہے موجین پر اپنی سپیر سے حملہ کرنے کے لئے لیکن موجین نے یہاں پر چالاکی کا استعمال کیا تھا کیونکہ اس نے درنتی اپنے ڈیکر کو نکال کے اس بندے کو ہی جان سے مار دیا تھا یعنی کی بائیدوں کی ڈیونڈ ریگن آرمی کا ایک بندہ مارا جا چکا تھا موجین کے ہاتھوں تو چیز دیکھ کر یہ باقی کے بندے کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں بے وکوب بنایا کیونکہ یہ تو کمزور بننے کا ناٹا کر رہا تھا اسی لئے اب ہم بے ساتھ میں مل کر اس کے ساتھ میں فائٹ کرنی ہوگی اب باقی کے بندوں کی موت کیسے ہوتی ہے وہ ہمیں نیکسٹ پارٹ کے اندر دکھائے جائے گا اور ساتھی ساتھ ہمیں نیکسٹ پارٹ کے اندر بیٹی ٹی ایش کے ایک بہت ہی پاؤنفل بیسٹ کو بھی انٹروڈیوز کرائے جائے گا اب واقعر وہ کونسا بیسٹ ہوگا آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور سے بتانا